بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ابھی حاتم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے کوئی نہ ملا واپس آئے گھر میں داکل ہوئے تو دیکھا ایک شخص کھرا ہوا ہے پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی اس نے کہا اس مکان کے حقیقی مالک نے پوچھا تم کون ہو کہا میں مالک الموت ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو مجھے ضرور بتائیں کہ وہ بزرگ کون ہیں خدا کی قسم وہ زمین کے جس کونے میں ہوں گے میں ضرور ان سے جا کر ملاقات کروں گا پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا یہ سن کر حضرت مالک الموت نے کہا وہ شخص خود آپ ہیں آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا سچ مچ میں ہی ہوں فرشتے نے کہا ہاں آپ ہی ہیں آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کس بنا پر کم امور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا فرشتے نے فرمایا اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو کسی سے خود خود طلب نہیں کرتے اور روایت میں ہے کہ چپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیلِ خدا کا ممتاد اور مبارک لقب سے خدا نے ملہوب کیا تب سے ان کے دل میں اس قدر خوفِ خدا اور حیبتِ رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اسی طرح سنائی دیا جاتا تھا جس طرح فضاء میں پرندے کی پرواز کی آواز امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جزاکاللہ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک اونچ سکے